اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے دوستو نمستے سشریہ کال میں آپ سب کا دوست آزاد خان جس طرح سے اس وقت چل رہی ہے ٹاپک دیش میں کہ وہاں پر رام مندیر کے ڈکلیر ہو چکا ہے یہ ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی حکومت کا فیصلہ ہے اور اسے ہر کسی کو اور سب کو ماننا پڑیں گا ضروری ہے اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے ادائت دے اللہ کی مرضی اللہ ہی بہتر جانے اور میرے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو اپنے آس پاس جو بھی مسجدیں ہیں جو بھی ہے اپنا وقت لکا لیے مسجد کو جائیے اچھے دن کسی پارٹی کے آنے سے نہیں نمازیں پڑھنے سے آتے ہیں اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل کریں گا مالک کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چھمٹی کے چلنے کے پیروں کی آہر سنتا ہے وہاں بیٹھ کر ہرچ پر ہو تو اپنے بندوں کی دل کی بات بھی ضرور سنے گا میرا مالک اور ہم سب کا تو وقت لکا لیے نماز کے لیے بھی اور جو مسجدیں ہیں اپنے آس پ باتوں میں آ کر اپنے دیش میں اور اپنے ملک میں اپنے گھر کے آس پاس ایسے ہلچل اور غلط بیانات پہ مج جائیے کیونکہ اللہ کی مرضی اللہ کیا بہتر چاہ رہا ہے اللہ کیا کرنے والا ہے ان کے بہتر کوئی نہیں جانتے کیا پتہ کسی کے دل میں ہدایت آ جائے اسی ذریعے ہمارے ہندو بھائیں خائم رکھئے میرے بھائی پلیز اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ کب کس کے دل میں کیا ہدایت دے دے اس کے پیچھے بھی کچھ ہوں گا جو ہمیں آگے پت ہدا چلیں گا ابھی تک تو ہر پالٹیشن ہر سیاست دار جو بھی تھے کہ اس مدے پر لے کر ہندو مسلم ہر بات پہ فساد ہوتا تھا کہ رام مندیر بابری مسجد بول کر اب تو یہ فیصلہ بھی ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس مدے پر ہندو مسلم کو ڈڑایا جاتا ہے چو کرنے رہیے کسی کے باتوں میں متائیے غلط بیانوں میں اور بے فضل اسپیچوں میں اپنا دماغ مت دیجئے اپنے گھر کو دیکھئے اپنے گھر گرستی کو سمالیے اور وقت لکال کے نماز کی پابندی کر کریے کیسا بھی اپنے خریبی مسجد کو آباد کریے اللہ تعالی سب کی سننے والا ہے ہماری آپ کے بھی سنیں گا جزاک اللہ خیر سبکہ ساتھ سبکہ وکاس یہی ہے آزاد کی آواز پھر بعد میں نہ کہنا کہ آزاد خان تم نے یہ کہا نہیں